اسلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یو اے کا ایمریٹس آئی ڈی اپلائی کرنے کے بعد کتنے دن کے اندر اندر آ جاتا ہے ایمریٹس آئی ڈی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کن کن پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یو اے کے اندر آتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے جو آپ کی ہوم کنٹری میں ایک اپروول ویزا بھیجا جاتا ہے اسی کے اوپر آپ کی ایمریٹس آئی ڈی بن جاتی ہے اب یہ جو اپروول ویزا ہوتا ہے یہ یا تو آپ کی کمپنی آپ کو دیتی ہے یا تو آپ کا عرباب دیتا ہے یہ دو ہی لوگ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہوم کنٹری سے یو اے دبائی کے اندر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ میڈیکل کروایا جاتا ہے میڈیکل میں جو ہے وہ آپ کا چست کا جو چھاتی ہے اس کا ایکسرے کیا جاتا ہے اور آپ کے ہیپٹائٹس وغیرہ کے جو ہے وہ میجر جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اگر ان کی رپورٹ آپ کے حق میں آ جاتی ہے مطلب آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی بیماری نہیں ہوتی یار رہے کہ یو اے دبائی کے اندر جو میڈیکل ہے وہ اتنا ڈیفکل نہیں ہے آپ کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ یو اے کے جو میڈیکل میں سے جو لوگ ہیں وہ پاس ایزیلی ہو جاتے ہیں کوئی ٹربل ان کے لیے نہیں ہوتا تو جیسے ہی آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تو اس میڈیکل کی رپورٹ ابھی جیسا کہ سسٹم ہے یو اے کے اندر وہ سیم ڈی جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو عرباب ہے یا پھر آپ کا جو کمپنی کا پی آر او ہے وہ آپ کو لے کے نزدیک کے جو تصیل آفیس ہے وہاں پہ لے کے وہ جاتا ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ فنگر ہوتی ہیں فنگر آپ کی ساری مطلب یہ جو آپ کی دس انگلییں ہیں ان کی جو ہے وہ فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد آپ کا آئس کو ایک تو ائرپورٹ کے اوپر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے دوبارہ وہاں پہ جو کہ آپ کا تصیل آفیس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی آئس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے کچھ ایسی جو کہ ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سے وہ لے لی جاتی ہیں ایک رسید آپ کے عرباب کو یہ آپ کی کمپنی کو دے دی جاتی ہے کہ اس بندے کا جو پاس بورڈ ہے وہ آپ ہمیں یہاں پہ جمع کروائیں تو آپ اپنا جو پاس بورڈ ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ جمع کروائے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاس بورڈ سے پہلے آپ کی جو ہے وہ ایک پکچر بھی لی جاتی ہے پاس بورڈ پہ جو سٹکر ویزا ہوتا ہے وہ لگ کے آتا ہے then اس کے بعد آپ کی ایمریٹس آئی ڈی جو بھی آپ کا ارباب جو بھی آپ کی کمپنی ہوتی ہے ان کے ایڈریس پہ دے بھی جاتی ہے ایمریٹس آئی ڈی میں دو سے تین جو مور ایمپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی ایمریٹس آئی ڈی بنوائیں تو اس میں جو آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہو وہ آپ اپنا دے موسری جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ارباب ہوتا ہے وہ اپنا نمبر دے دیتا ہے وہاں پہ یا پھر کوئی کمپنی کا پی آر ہوئا ہے تو وہ بھی وہاں پہ اپنا نمبر دے دیتا ہے اس کے لیے آپ کو بعد میں ٹیبل بھی ہوتی ہے ٹیبل کہاں پہ آپ کو ہوتی ہے جب آپ کہیں لائسنس کے لیے فائل اوپن کرواتے ہیں اس کے لیے پھر ایک اوٹی پی آتا ہے جب کبھیặc میں کسی بھی جگہ پہ اپنا اکانگ بھی اوپن کرواتے ہیں تو آپ کا ایک اوٹی پی آتا ہے اس نمبر پہ جو کہ آپ کا ایمارٹس آئی ڈی میں نمبر درج ہوتا ہے تو وہ نمبر آپ کوشش کیا کریں کہ ایمارٹس آئی ڈی بنواتے والے وہاں پہ آپ نے اپنا موبیل نمبر دینا ہے تو یہ بسیکلی پروسس جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دن کا پروسس ہوتا ہے ایک ہی دن میں آپ کا میڈکل بھی ہو جاتا ہے ایک ہی دن میں جو ہے وہ آپ کا فنگر پرنٹ جو آنکھوں کا ریٹیکٹ لیا جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی جو پر جتنی بھی ڈیٹیل ہے جو کہ یو اے گورنمنٹ کو وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے تحصیل آفس میں وہ آپ سے لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں آپ اپنے کام پہ جو ہے وہ کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی چھے سے سات ورکنگ بے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا ایمرٹس آئیڈی اور آپ کا جو ویزا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس بورڈ پہ سٹکر ویزا ہوتا ہے وہ لگ کے آ جاتا ہے جب آپ کا یہ ایمرٹس آئیڈی آ جاتا ہے تو جو بھی آپ یو اے کے اندر موبیل سمز لیں چاہے آپ اپنا آکاؤنٹس اوپن کرنا چاہے چاہے آپ کہیں پہ بھی ٹرابل کرنا چاہے تو آپ کو پھر ٹرابل نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس یو اے کا ایمرٹس آئیڈی آ جاتا ہے اب ایمرٹس آئیڈی کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے دوبائی کے اندر یا کچھ ایسی کمپنیز ہیں جب وہ اب اپلائی ویزا اپنا کرواتی ہیں تو ان کا جو ویزا ہے وہ بیسیکلی ایمرٹس آئیڈی کے اندر ہی ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے اب ان کا جو ایک سٹکر ویزا لگتا تھا جو کہ پاسپورٹ پہ لگتا تھا وہ نہیں لگتا اب بہت سے ایسی یو ای کی سٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ جو سٹکر ویزا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے ایمرٹس آئیڈی آپ کا بیسیکلی ویزا ہے ایمرٹس آئیڈی ہی آپ کا سب کچھ ہے ایمرٹس آئیڈی ہی آپ کا ائرپورٹ پہ اب تو ایون ائرپورٹ پہ بھی جب آپ آتے ہیں تو اگر آپ نے ٹریول کر کے اپنی ہوم کنٹری میں ہیں یا پھر آپ نے یو اے سے ٹریول کر کے کسی اور جگہ پہ جانے ہیں تو آپ اپنی ایمرٹس آئیڈی کے مدد کے تھو آپ یوں ہے وہ آن لائن اپنا چیک آؤٹ کروا سکتے ہیں آن لائن اپنی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو جو ائرپورٹ پہ لنبی لنبی کتاروں میں نہیں لگنا پڑے گا تو اس ایمرٹس آئیڈی کا بہت زیادہ بینیفیٹس ہے اس ایمرٹس آئیڈی پہ آپ کافی ایسی بھی کنٹریز ہیں جن پہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں وہ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ وہ ایسی کون سی کنٹریز ہیں جو کہ اگر آپ کے پاس یو اے کا دبائی کا ایمرٹس آئیڈی ہوگا تو آپ اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو آن آرائیول ویزا دیتی ہیں ایمرٹس آئیڈی پہ سو ایمرٹس آئیڈی کا بہت بینیفیٹس ہے اس پہ جو کاؤسٹ آ جاتی ہے وہ بسیکلی آپ کی کمپنی آپ کے ارباب کو ہی آتی ہے جو بھی اگر آپ کو کوئی فری لانس کا بھی ویزا ایون دیتا ہے یا مطلب ہزار ویزا اگر آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کو آپ جب اس سے دن کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بات دن کریں کہ آپ مجھے جو ہے وہ ایمرٹس آئیڈی بھی بنوا کے دیں گے اس کی فیسز بھی جتنی ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوں گی سو بسیکلی اتنی کوئی زیادہ اس کی فیسز ہوتی بھی نہیں ہے ہزار درم کے قریب قریب اس میں ٹوٹل آپ کا اراؤنڈ بورٹ جو ہے وہ ایکسپنس آ جاتا ہے اس میں آپ کا ایمرٹس آئیڈی جو ہے اور ویزا سٹکر جو ہے وہ آپ کے پاس بورٹ پہ وہ لگ جاتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ اس ایمرٹس آئیڈی کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں کارڈ بننے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کا ایمرٹس آئیڈی آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس جو اس ریسپ نمبر ہوگا یا پھر آپ کے پاس بورٹ پہ کیونکہ پاس بورٹ آپ کا آ جاتا ہے ایزیلی تو آپ کے پاس بورٹ پہ ایک یونٹی آئیڈی نمبر بھی ہوتا ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ اپنی ایمرٹس آئیڈی جو ہے وہ تصویر لے سکتے ہیں اور پھر جو ہے یو ای پاس اس میں لاغنگ بھی اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کی ایمرٹس آئیڈی جو ہوگی وہ ایزیلی آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ ویسے ایمرٹس آئیڈی آپ مو بیل میں رکھتے ہیں کہیں بھی بھی جاتے ہیں وہ اپنے مو بیل سے جو ہے وہ چیک کروا دیتے ہیں اس کی تصویر ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں ایمرٹس آئیڈی کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات تھے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں